اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہر کوئی آپ کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر ایسے ہی تحریف کرے آپ کی جیسے آپ کے فیس کو دیکھ کر کرتے ہیں جیسے آپ کا فیس چمکتا ہے بیسے ہی آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی چمکے کے بغیر کسی میک اپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے شہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نا ہمیں میک اپ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ہاتھوں اور پاؤں کو ہر کوئی دیکھ کر کہتا ہے چینل پر نئے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں سے مس نہ ہو ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو بھی بہت اچھا ریزرٹ ملے گا میرے کہنے پر ایک بار آپ نے ضرور یوز کرنا ہے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ریمیٹی سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو سکرائب سکرائب کرنے کے لیے آپ کو بزار سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایسے چھوٹی سی ڈبی میں ناریل کا تیل ڈال کے رکھا ہوا ہے مجھے جب بھی یہ اپنے ہینڈ فیٹ کے لیے ضرورت ہوتی نا میں اسی سے یوز کرتی ہوں تاکہ یہ ہاتھوں پاؤں پہ لگانا ہوتا ہے نا تو یہ سیپرائٹ ہی رہے تو اتنا سا میں نے لیا اس میں ناریل کا تیل یہ ایسے میلٹ ہو جائے گا ہاتھ کے ساتھ ہی ہماری وڈی کی ہیٹ کے ساتھ ہی نا یہ میلٹ ہو جائے گا اس صرف میں نے اپنے ہاتھوں کے لیے لیا ہے اگر آپ نے پاؤں کے لیے بھی لینا ہے تو آپ زیادہ لے لیں تقریباً آدھا چمچ کے قریب میں نے لیا ہے چاول کا آٹا چاول کو پیس لیا ہے اس کا آٹا بنا لیا اسے ہم کریں گے اپنے ہاتھوں پہ سکرب اچھی طرح سے آپ نے ناکلز کو ساف کرنا ہے نیلز کے ساتھ والے ایریا کو ایدھر نیل کے پاس اس سارے ایریا کو اچھی طرح سے آپ نے ساف کرنا ہے ہفتے میں ایک بار تو آپ اس ٹریٹمنٹ کو ضرور کر لیا کریں جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی نا جو پتہ ہے وہ بہت کیا کرتی ہے اپنی بوڈی کی اپنی سکین کی اپنے ہاتھوں پاؤں کی تو وہ اس ٹریٹمنٹ کو ضرور فولو کریں یہ دیکھیں فرنڈز اچھی طرح سے میں نے نا سکرب کر لیا تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اپنے ہاتھوں پاؤں کو نا اچھی طرح سے سکرب کر لینا ہے آپ کو میں بیسٹ ریزلٹ دکھاؤں گی یہاں میں نا آپ کے سامنے ہی اپنے ہاتھوں کو ساف کر رہی ہیں دیکھیں پانی کے ساتھ جیسے ہم ساف کریں گے نا کوکونٹوئل ہے نا یہ سکین کو سوفٹ بنائے گا میں جو نا درٹ اندر تک صفائی کرے گا اس کی صرف سکرب کرنے سے آپ کو پانی کا کلر نظر آ رہا ہوگا دیکھیں کیسے پانی چینج ہو گیا ہے بلکل اسی طرح آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی بھی ایسے ہی صفائی ہوگی اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے لیمن آپ چاہیں تو سیپر بھی بنا کر پیالی میں بھی رکھ سکتے ہیں یہاں میں آپ کو لیمن کے اوپر ہی بنا کر اس ٹوٹکے کو دکھاؤں گے یہ دونوں لیمن کو میں نے ایسے ہی رکھ لیا ہے اب میں نے لینا ہے میٹھا سوڈا ہاف چمچ کے قریب میں نے میٹھا سوڈا لے لیا ہے اچھا یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ریمیڈی یہ آپ کے فیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے دونوں پر ہی میں لیمن لگا لوں گی ایک میں ہاتھ کے لیے استعمال کر لوں گی ایک میں پاؤں کے لیے استعمال کر لوں گی آدھی آدھی چمچ میں نے دونوں کے اوپر میٹھا سوڈا ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے چاول کا آٹا پھر سے چاول کو میں نے نا اچھی طرح سے گرینڈ کر کے نا چھاننی سے چھان لیا تھا بلکل بریق فائن ہمیں آٹا چاہیے یہ وائٹننگ کے لیے بیوٹی کے لیے پیرنس کے لیے زبردست چیز ہیں میٹھا سوڈا ڈالائے نا تو اس کے اوپر نا بابلز بن رہی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے اپنے ہاتھوں پر اس کو نا مساج کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ چیز نا آپ کے ہاتھوں کی ڈرٹ اور میل کو ساف کرے گی جیسے کہ سکین سے نا وہ میل اترتی ہے نا تو ایسے جھاگ جھاگ سی بن رہی ہے دیکھیں بلکل اسی طرح نا آپ کی سکین کو یہ ساف کرے گی یہ چیز میں دوبارہ بتا دوں فیس کیلئے یہ بلکل بھی نہیں ہے اچھی طرح سے آپ نے اسے نا لگانا ہے لیمن کو اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر بازوں پر کونیوں پر اپنی بوڈی کی جس جگہ کو آپ وائٹ بنانا چاہتے ہیں ڈرٹ اور میل کو جیل سے ساف کرنا چاہتے ہیں بلکل چمکدار سکین ہو جائے گی آپ کی جسے کہتے ہیں نا گلاس سکین گلوئنگ سکین بلکل ویسے ہی یہ دیکھیں تقریباً دو سے تین منٹ تک آپ نے اسے اپنے ہاتھ پر پاؤں پر اچھی طرح سے نا مساج کرنا ہے اس کا مساج کرنے کے بعد اسے آپ نے ایسے ہی لگا رہنے دینا ہے چار سے پانچ منٹ پانچ منٹ لگا رہنے دیں جب یہ ڈرائے ہوگا نا آپ نے ہلکا سا پانی لینا ہے پانی کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھوں کو گھیلا کر لینا ہے گھیلا کرنے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی توت پرش لے لینا ہے جو فالتو ہو اس کے ساتھ نا آپ نے اپنے یہ نیلز والا ایری ہے نا یہ اسے ساف کرنا ہے نکلز پر برش آپ نے پھیڑنا ہے جیسے برش سے کپڑوں کی صفائی ہوتی نا ویسے ہی برش سے آپ کے ہاتھوں کی بھی صفائی ہوگی اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے صاف کر لینے آپ نے صاف کرنے کے بعد آپ اپنے ہینڈ کو ووش کریں گے نا اپنے پاؤں کو دھویں گے تو آپ کو خود نہیں یقینہ ہے کہ آپ کے پاؤں اتنے خوبصورت اور اتنے سوفٹ ہو گئے ہیں کوئی بھی وزار کے مہنگے وہ کہتے ہیں نا پیڈی کیور کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو بیس ریمیڈی ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے میں حاضر ہوں گی مزید ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ